پھر ایک کرمنل کیس کی بات کریں گا کہ ایک ایف آئی آر لوج ہوئی ملزم نے زمانت کروا لی بیل پر فور اریسٹ ٹرائل کوٹ میں ٹرائل اسٹارٹ ہوا اور انویسٹیکیشن کرنے کے بعد آئی او انویسٹیکیشن آفیسر نے چالان پیش کر دیا کوٹ میں جس کو چارج شیٹ کہا جاتا ہے آمزہ بار میں چالان کہتے ہیں ویسے یہ چارج شیٹ ہے جب وہ چارج شیٹ فائل ہو گئی تو ملزم کو لگا گئی یہ چارج شیٹ بہت اس کے اگر خلاف آئی ہے غلط آئی ہے آئی او نے فیئر انکوائری نہیں کی تو اس نے پھر اس چارج شیٹ کو ریٹ پیٹیشن میں ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیئے گا لیکن وہ ریٹ پیٹیشن ہائی کوٹ نے پہلی پیشی پہ ان لائم لائن ڈسمس کر دی لائم لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی کیس کوئی پیٹیشن آتی ہے پہلی ہیئرنگ پہ ہی اس کو اگر ڈسمس کر دیا جائے بینگ ڈیوائیڈ آف میریٹس تو اس کو کہتے ہیں ڈسمسل ان لائم لائن یعنی پہلی پیشی پہ ہی اڑا دیا اس میں یہ ہائی کوٹ کا آرڈر تھا کہ چارج شیٹ میں ایک ٹرائل میں سمیٹ ہوئی ہے وہ ٹرائل پینڈنگ ہے تو اس چارج شیٹ کو ریڈ پیٹیشن میں چیلنج نہیں کیا جائے سکتا ہائی کوٹ کا یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ ٹرائل میں چلتے ہوئے ٹرائل کے دوران اس میں پیش کیے گئے چارج شیٹ پہ کوئی آرڈر پاس کریں ٹرائل کے پہ چل رہا ہے اگر چارج شیٹ اگر ملزم سمجھتا ہے کہ غلط پیش ہو آئے تو اس چارج شیٹ کو وہاں ٹرائل میں ہی جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے وہاں اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے تو ایسا کوئی پرویشن نہیں ہے کہ آپ ریڈ پیٹیشن میں چارج شیٹ کو چیلنج کریں انہی گراؤنڈ کی پیسز پہ یہ ریڈ پیٹیشن ڈیسمیس کی